بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کے ہم بات کریں تو اس میں جو نمبر ایک میں پارلیمنٹ ہاؤس کا جو سیشن ہاؤس ہیں اس میں بھی اضافہ سکیل نمبر ایک کے ملازمین کے لیے ساٹھ فیصد اور دس سے سولہ کے لیے پچاس فیصد اور سترہ سے بائیس کے لیے چالیس فیصد اس میں اضافہ کیا گیا روائز ریٹ اس کے جو ہیں وہ سو فیصد کر دی گئے رنگ بیسک پیپر سکیل نمبر ایک سے لیے کر بائیس تک کے اس کے لیے فیول الیکٹرسٹی پر سب سٹڈی دی گئی ہے جو ایک سے لیے کر بائیس سکیل تک کے لیے پینتیس فیصد اور پیسٹھ فیصد رنگ بیسک پیپر جو ہے وہ ایک سکیل سے لیے کر بائیس تک کے جتنے ملازمین ہیں ان کو اس کے بارے میں بقیدہ طور پر فرانس کمیٹی نے اس کی اپروول دے دی ہے اور یہ لاغو ہونے جا رہ ہے جی ایک چھے دوہزر تیس سے یعنی بجٹ سے پہلے ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے تو ایٹ ریوائز پیسکیل جو دوہزر بائیس کا پیسکیل ہے اس کی جو رنگ بیسک پی ہے اس کے اوپر یہ صاحب کچھ ملے گا اور اس میں بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے جس طرح آج کل تنخواہوں میں ایک بڑا اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف خبریں ہیں لیکن جس میں جو بڑا مطالبہ سرکاری ملازمین کا وہ یہی تھا کہ آپ بجائے ہمار تنخواہیں بڑھانے کے یہ جو تنخواہوں میں ایک تفریق ہے اس کو ختم کر دیں اگر یہ تفریق برابر کر دیں تو ہمیں کسی الانسز کی ضرورت نہیں کسی بھی مطلب ایڈھاگ ریلیف کی ضرورت نہیں کیونکہ جتنے ملازمین سیکٹی ایٹ کے ہیں یا اس کے علاوہ جو صدر پاکستان کے آفس میں یا وزیراعظم پاکستان کے آفس میں کام کرتے ہیں یا ہائی کورٹس میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں تو ان کو اگزیکٹیو الانس دیا جاتا ہے ڈیٹھ سو پرسنٹ کے حساب سے اور یورٹیلیٹی الانس دیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ نیا الانس آگیا ہے اس میں بے تہاشہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے بڑا مطالبہ یہی تھا ملازمین کا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں یہ تنخواہوں کی تفریق یا تو ان کو ہمارے برابر لے جائیں یا ہمیں ان کے برابر لے جائیں یہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا حکومت روز باروز نئے نوٹیف نکالتی ہے اور مطلب کہ جتنے ملازمین جو ہیں جو آپ لیول کے ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں میں بے تہاشہ اضافہ کیا جاتا ہے اور بجٹ میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی لیکن باقی جو سرکاری ملازمین ہیں جب ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائیں تو پھر ان کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں خزانہ ان کے لیے خالی ہوتا ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں آئی ایم افکا ہوتا ہے مسئلہ تو اب حکومت سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہوں کی تفریق جو ہے وہ ملازمین کہتی ہیں کہ ہم نے اس تفریق کو ختم کر دیئے دیئے